بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کو بھی بول گئے کہ جب کبھی تم لوگوں سے کوئی سرکرشی اے بغاوت دیکھی جاتی تھی تو ہم اپنی سرحدوں کے عاملوں اور صوبیداروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم کو سیدھا کر دیں چنانچہ وہ تم کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے یزگرد کے ان الفاظ میں نومان بن مقرن نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا میرے عزیز اور محترم ساتھیوں اگر تم میں سے کوئی یزگرد کی ان باتوں کا جواب دینا چاہے تو دے ورنہ مجھے اجازت دو کہ میں بولوں چنانچہ جب سارے ساتھیوں نے نومان بن مقرن ہی سے کہا کہ وہی یزگرد کے سوالوں کا جواب دے تب نومان بن مقرن ایران کے شہنشاہ یزگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے اے بادشاہ ہم دنیا سے بدپرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعے انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے اگر کوئی شخص اسلام کو قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت اور سرپرستی کے سپورت کر دے اور جیزیاں ادا کرے لیکن اگر وہ اسلام اور ادائی جیزیاں دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اور ہمارے درمیان پھر تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے یزگرد نومان بن مقرن کی اس کفتگو کو سن کر برافوتا ہوا لیکن زبد کر کے بولا تم لوگ محض ویشی ہو تمہاری تعداد بھی کم ہے تم ہمارے ملک کے کسی حصے کی تمہ نہ کرو ہم تم پر اس قدر احسان کرتے ہیں کہ تم کو کھانے کے لئے غلہ اور پہنے کے لئے کپڑا دے دیں اور تمہارے اوپر ایسا حاکم مقرر کر دیں جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے ایران کی شہنشاہ یزگرد کے یہ الفاظ سن کر اس بار حضرت قیس بن زارہ اٹھے اور خفقی کا اظہار کرتے ہوئے شہنشاہ ایران یزگرد کو مخاطب کر کے کہنے لگے ایران کے بادشاہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے سامنے موجود ہیں روسا اور شروفہ عرب ہیں اور شروفہ عرب ایسی لغو باتوں کا جواب دینے سے شرم کرتے ہیں میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں اور یہ سب میری باتوں کی تصدیق کرتے جائیں گے سنو بادشاہ تم نے جو عربوں کی حالت اور اہل عرب کی کیفیت بیان کی ہے در حقیقت ہم اس سے بھی کہیں زیادہ خراب اور ناقص حالت میں تھے لیکن خدا نے ہم پر بڑا فضل اور احسان کیا کہ ہماری ہدایت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیجا جس نے ہم کو سرات مستقیم کی ہدایت کی حق اور صداقت کے دشمنوں کو مغلب اور زلیل کیا اور دنیا میں فتوحات حاصل ہونے کا ہم کو وعدہ دیا بس تمہارے لئے اب مناسب یہی ہے کہ تم ہم کو جزیہ دینا منظور کرو یا اسلام قبول کرلو ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی حضرت قیس بن زارہ کی ایک افتگو سن کر ایران کا شہنشاہ یزگرد آپے سے باہر ہو گیا انتہائی غضبناکی اور غصے میں اسلامی سفراء کو مخاطب کر کے کہنے لگا اگر سفیروں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم کو ضرور قتل کر دیتا پھر اپنے چند خاص آدمیوں کو اس نے حکم دیا کہ ایک مٹی کا ٹوکرہ برکر لگو اور جو شخص ان میں سردار ہے اس کے سر پر رکھ دو اور اسی حالت میں ان کو مدین سے باہر نکال دو یہاں تک کہنے کے بعد یزگرد رکھا دوبارہ مسلمان سفیروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ بھی سن رکھو ہمارا سادار علیہ رستم بہت جل تم سب کو قاتل کی خندق پر دفن کر دے گا اتنے میں یزگرد کے آدمی مٹی کے ایک ٹوکرہ لے کر آ گئے اس موقع پر حضرت آسم نے فوراں اٹھ کر وہ ٹوکری اپنے کندے پر اٹھا لی اور کہا میں اس وفت کا سردار ہوں مٹی کی یہ ٹوکری مجھے ہی دے دو چنانچہ مٹی کی ٹوکری ایرانیوں سے حضرت آسم نے لے لی اس طرح سارے مسلمان سفیر ایران کے شہنشہ یزگرد کے دربار میں سے نکلے اور اپنے گوڑوں پر سوار ہو کر مٹی کی وہ ٹوکری لے ہوئے حضرت سعید بن ابی وقاس کے پاس پہنچے اور کہا ملک ایران کی فتح مبارک ہو خدا تعالیٰ نے ان کی ملک کی مٹی ہمیں عطا کی ہے حضرت سعید بن ابی وقاس یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوئے مشہور مرخ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں یہ مسلمان سفیر یزگرد کے دربار سے نکل گئے تو یزگرد کے حاضرین دربار اور عمرہ عربوں کے سفیروں کی گفتگو اور مٹی کی ٹوکری اٹھا کر خوشی اور مسرس سے روانہ ہونے پر نہیت فکر مند اور پریشان ہوئے اس موقع پر یزگرد نے اپنے عمرہ اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہا میں نے عرب میں ان لوگوں سے زیادہ کسی کو احمق نہیں دیکھا ان کو کیسی عجیب خوش فہمی ہے کہ انہیں کل روی زمین پر قبضہ مل جائے گا اور ان لوگوں میں سے ان کے سردار نے مٹی کی ٹوکری اپنے کندے پر رکھ لی اس پر ایک درباری نے یزگرد کو مخاطب کر کے کہا یہ لوگ بڑے عالی خیال اور زی عقل ہیں ان لوگوں نے اس مٹی سے اپنی لئے خسن فال ہمارے لئے بدفالی لی ہے یہ الفاظ سن کر یزگرد خاموش رہا کوئی جواب نہ دیا جن دنوں مسلمان سفیر یزگرد کے دربار میں گئے ہوئے تھے حضرت ساد بن ابھی وقاس بھی بیکار نہیں بیٹے انہوں نے اپنے لشکر کے لئے خورا کے زخائر جمع کرنے شروع کر دیئے تھے بقول علامہ ابن کسیر سب سے پہلے فراز شہر کو حدف بنایا گیا سواد بن مالک تمیمی کو اس کام کے لئے مقرر کیا گیا اور وہ فراز پر شب کے وقت چاپا مار کر تین سو جانور گریفتار کر کے لائے جن میں خچر، گھدے، بکریاں، گائے اور بیل شامل تھے صبح کے وقت سواد بن مالک ان مویشیوں کو لئے اسلامی لشکر میں آئے حضرت ساد بن ابھی وقاس نے ان جانوروں کو اپنی لشکروں میں تقسیم کر دیا اس کے بعد حضرت ساد بن ابھی وقاس نے دو اور مہم میں روانہ کی ان دو میں سے پہلی مہم بنی تغلب اور بنی نمیر کی طرف روانہ کی گئیں جو مسلمان لشکری ان کی طرف گئے تھے ان پر حملہ آور ہوئے اور بنی تغلب اور نمیر کے اونٹ اور ان کے آدمیوں کو گریفتار کر کے لے آئے حضرت ساد بن ابھی وقاس نے ان جانوروں کو بھی زبا کر کے اپنی لشکریوں میں تقسیم کر دیا اس کے بعد عمر بن الحرس کو مقرر کیا گیا جون نہرین پر شبخون مارنے کیلئے نکلے اور بہت سے مویشی پکڑ کر لائے اس طرح مسلمانوں کے پاس خوراک کا خاصہ زخیرہ ہو گیا تھا تاریخ کے اوراک میں مسلمانوں کے اس سے پہلے شبخون کو جو فراز پر مارا گیا تھا بوم کا نام دیا گیا اور بعد والے شبخون کو یوم الخطان کہہ کر پکارا گیا سابات کے مقام پر ایران کے سپس ہزار رستم کو مزید لشکر مل گئے اس طرح اس کے لشکری کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو گئی یہاں تک کہ اس نے سابات سے خوچ کیا اس حالت میں کہ ساٹھ ہزار کا ایک لشکر خاص رستم کے زیرے کمان تھا رستم نے اپنے مقدمت الجیش کا سردار جالینوس کو بنایا تھا اور اس کے تحت بھی چالیس ہزار کا ایک عظیم لشکر تھا میمنہ پر تیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ حرمزان کو کماندار مقرر کیا گیا تھا اور میسرہ پر تیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ مہران بن بحرام کو سالار مقرر کر دیا گیا تھا جبکہ ساقہ میں بیس ہزار لشکری رکھے گئے تھے اس طرح ایرانی لشکری کی تعداد اب ایک لاکھ اسی ہزار تک پہنچ گئی تھی اس کے علاوہ ایک سو جنگی ہاتھی رستم نے قلب میں اپنے ساتھ رکھے پچھتر ہاتھی میمنہ میں اور پچھتر ہاتھی میسرہ میں رکھے گئے تھے جبکہ بیس ہاتھی مقدمت الجیش میں اور تیس ہاتھی لشکر کے اس حصے میں رکھے گئے تھے جس کا نام ساقہ رکھا گیا تھا اس ترتیب اور سامان کے ساتھ رستم صابات کے مقام سے روانہ ہو کر کھوتا کے مقام پر پہنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا اس مقام پر قیام کے دوران چار ایرانی مخبر ایک عرب کو پکڑ کر لے گئے وہ مسلمانوں کے لئے مخبری کرنے والا تھا اس عرب کو جب ایرانی مخبروں نے پکڑ کر رستم کے سامنے پیش کیا تو رستم نے اسے مخاطب کر کے پوچھا تم یہاں کی ضرورت کے تحت آئے ہو اور کیا ڈونڈتے ہو عرب بڑا دلیر جرتمند اور بڑا شجاعتا بے دلک رستم کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو تمہارے ملک اور تمہارے نوجوانوں میں ڈونڈتے ہیں اگر تم ایمان نہ لائے رستم نے اس عرب کی بات کٹ دی اسے مخاطب کر کے کہا اگر تم اس جستجو میں قتل ہو گئے تو عرب پھر چاہتی تھانتی ہوئے کہنے لگا جو شخص اس تلاش میں مارا جائے گا جنت میں جائے گا اور جو بچ جائے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اس بار رستم نے تنظیہ انداز میں عرب کو مخاطب کیا پھر تم کو اس سے کیا حاصل ہوگا عرب پھر جرتمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ہم نہ صحیح ہمارے اور بائی صحیح اللہ کا دین تو چلے گا ہم کو اس کا یقین محکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا تم اس قلیل تعداد کے ساتھ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو رستم نے پھر اس کی آنکوں میں آنکیں ڈالتے ہوئے تنظن پوچھا تھا اور تم ہمارے زیر نگین آ جاؤ گے اس عرب نے بھی رستم کی طرح اس کی آنکوں میں آنکیں ڈال کر بے دھڑک جواب دیا تھا تم ہمارے غزب سے نہیں ڈرتا ہمارے پاس اس وقت دیکھو کس قدر بڑا لشکر ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی رستم نے پھر چاہتی تھانتے ہوئے کہا تھا عرب پھر پہلے جیسے لہجے میں بول پڑا تم ان لشکریوں پر کیا ناس کرتے ہو یہ سب قضاء و قدر ہیں جو تمہیں گیر کر لائے ہیں اور تمہیں یہ جامبر نہ ہونے دیں گے اس عرب کا یہ جواب سن کر رستم غزبناک برفوختہ ہو گیا اور جلات کو بلا کر حکم دیا کہ اس عرب کی گردن ماری جائے چنانچہ اس عرب کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد رستم نے اپنی لشکر کے ساتھ کوتا کے مقام سے ہیرہ شہر کی طرف کوجھ کیا تھا جس وقت رستم اپنی لشکر کے ساتھ ہیرہ کی طرف کوجھ کر رہا تھا تو راستے میں اس کے لشکروں نے ریاہ کو لوٹنا ان کی عورتوں کو بھی عزت کرنا شراب پی کر بدمستی کرنا شروع کر دیا تھا جب اس کی اطلاع رستم کو ہوئی تو اس نے اپنے لشکروں کو سخت تنبی کی بعض کو سزائے موت بھی دی اور اپنے ہم نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا قسم ہے یزدان کی اس عرب نے جو کہا تھا سچی کہا تھا اور بے شک جو وہ بال ہم پر آئے گا ہماری بدعمالیوں سے آئے گا چنانچہ اس حالت میں رستم ہیرہ پہنچا اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا وہاں پہنچ کر رستم نے اہل ہیرہ کو سمجھایا مسلمانوں کے خلاف اوبارا اور وہاں کے لوگوں کو کسی قدر تنبی بھی کی بلکہ انہیں ملامت بھی کی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرتے انہیں مار نہیں بگاتے رستم کے ان الفاظ کے جواب میں ہیرہ کا ایک شخص ابن بقیلہ اٹھا اور بے خوف ہو کر رستم کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا خوب تم خود مسلمانوں کی مدافعت نہیں کر سکتے اور ہم کو مدافعت کرنے پر ملامت کرتے ہو رستم چونکہ اس وقت ہیرہ میں قیام کیے ہوئے تھا لہٰذا ہیرہ کی اس شخص کا یہ جواب سن کر وہ کوئی جوابی کا روائی نہ کر سکا اور شرمندہ سا ہو کر خاموش رہا رستم ایک روز ہیرہ شہر کے نواح میں اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤں میں بیٹا ہوا تھا کہ اس موقع پر اس کے بڑے سالاروں میں سے جالینوس، حرمزان، مہران بن بہرام اور کچھ دیگر چوٹے بڑے سالار موجود تھے یہاں تک کہ کچھ ایران مخبر اپنے گوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے رستم اور اس کے سالاروں کے پاس آ کر اپنے گوڑوں سے اترے پھر ان میں سے ایک انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رستم کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانوں کو نقصان اور ذک پہنچانے کے لئے ہمیں ایک انتہائی اچھا اور بروقت موقع مل رہا ہے مسلمانوں کا ایک لشکر اپنی لیر رسد کا سامان جمع کرنے کے لئے سوات کے علاقے کی طرف نکلا ہے اگر یہاں تک کہتے کہتے اس مخبر کو رک جانا پڑا اس لئے کہ اس کی بات کارتے ہوئے اور رستم مسکراتے ہوئے بول پڑا تھا اس سے آگے شاید تم یہ کہنا چاہو گے کہ اگر ہم ان پر حملہ آور ہوں تو ان کا کام تمام کر کے مسلمانوں میں بدلی پھیلا سکتے ہیں مخبر نے جب اسبات میں گردن ہلائی تب رستم نے اپنے سالار جالی نوس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کچھ دستے مقرر کرو جو ان مخبروں کے ساتھ جائیں اور جو مسلمان سوات کے علاقے میں اپنے لئے رسد جمع کرنے میں مصروف ہیں ان پر حملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کر دیں دوسری طرف خدرت بھی مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی تھی چنانچہ کچھ مسلمان مخبروں نے حضرت صاد بن ابی وقاس کو خبر دی کہ ان کے وہ دستے جو رسد جمع کرنے گئے ہیں رستم نے ان پر حملہ آور ہونے کے لئے اپنی لشکر کا ایک حصہ روانہ کر دیا ہے یہ خبر سنتے ہی حضرت صاد بن ابی وقاس نے آسم بن عمرو کی سرکردگی میں چند مزید دستے مقرر کیے اور انہیں فیل فور اپنے ان دستوں کی مدد کیلئے روانہ کیا جو سوات کے علاقے کی طرف رسد جمع کرنے کیلئے گئے تھے جو دستے آسم بن عمرو کی سرکردگی میں روانہ کیے گئے تھے ان میں عطبہ بن حشام اور ہلار بن القامہ بھی شامل ہو گئے تھے مسلمانوں کے وہ چند دستے جس وقت اپنی لشکر کے لئے سمان رسد کا احتمام کر رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے ایک ایرانی لشکر نمودار ہوا اس لشکر کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے وہ دستے چکرنے تھے اور جان گئے تھے کہ آنے والے ایرانی تھے لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ تیار اور مستعد ہو گئے تھے چنانچہ ایرانیوں نے قریب آتے ہی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے ان مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا ایرانی بے حد خوش اور مطمئن تھے اس لئے کہ ان کے مقابلے میں رسد کا سامان کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بلکل تھوڑی تھی اور ایرانی یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ بہت جل ان کا خاتمہ کر کے جو سامان انہوں نے جمع کیا ہے اس پر قبضہ کر لیں گے ساتھی ایرانی یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر وہ ان مسلمانوں کو ختم اور قطع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے مسلمانوں پر ایرانیوں کا خوف اور دب دب تاری ہو جائے گا اور آنے والے دور میں حملہ آور عرب پہلے کی طرح بے خوف ہو کر ایرانیوں سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن ایرانیوں نے ابھی چند ہی حملے کیے تھے کہ ان کی سماعتیں باری ہونے لگی ان کی ذہنوں پر خوف ان کے شعور میں حیبتناکی اور ان کے مشام جان میں اندوہناکیاں رکس کرنے لگی تھی اس لئے کہ این اس لمحے فضاؤں کے اندر ذات کے باری کواروں پر دستک دیتے بے صدا بگولوں اور وقت کے کھالے باگت لمحوں میں انگڑائیں لیتے آتشی سیل کی طرح تکبیریں سنائی دی تھی ان تکبیروں کو سن کر ایرانی لرز کام گئے تھے پھر دیکھتی ہی دیکھتے آسم بن عمرو جنہیں ساد بن ابی وقاس نے رسد جمع کرنے والے اپنے دستوں کی حفاظت کیلئے بیجا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ نمدار ہوئے اور آتی ہی ایرانی کی پشت پر سباتے وقت میں کائنات کی دل کی دڑکنوں کو تیز کرتے توفانوں دلوں کے کواروں پر خوف کی دستک دیتے لہو لہو کرتے بے تعبیر خوابوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا ایرانی اب عجیب عذیت میں مبتلا ہو گئے تھے سامنے کی طرف سے مسلمانوں کے وہ دستیں ضرب لگا رہے تھے اور موت کا سما باندھ رہے تھے جو رسد جمع کرنے کے لئے آئے تھے پشت کی جانب سے آسم بن عمرو اپنے دستوں کے ساتھ ان کے لئے قضا کا بارے بوجھ ثابت ہو رہے تھے یہاں تک کہ اکثر ایرانی کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا بہت کم کو باغنے کا موقع ملہ اور کچھ کو گریفتار کر لیا گیا جس وقت آسم بن عمرو اپنے زخمی ہونے والوں کی دے قبال کر رہے تھے اور عطبہ بن حشام اور حلال بن القما بھی ان کے قریب ہی کڑے تھے کہ گریفتار ہونے والے اور اسیر بنائے جانے والے ایرانی میں سے ایک قیدی جو عام قیدی میں کڑا تھا باگ کڑا ہوا اس کی اس خرکت پر کچھ مسلمان لشکری اس کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے باغے یہاں تک کہ ایک لشکری نے اسے للکارتے ہوئے کہا اگر تو نے مزید باگنے کی کوشش کی تو میں تیری پوشت پر ایسا نیزہ ماروں گا جو تجھے چیت کا رکھ دے گا لہٰذا رک جا وہ ایرانی بھاگتا ہوا عطبہ بن حشام اور حلال بن القما کے سامنے جا رکا پھر عطبہ بن حشام کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا آپ نے مجھے پہچانا اس کے ان الفاظ پر عطبہ بن حشام اور حلال بن القما دونوں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے یہاں تک کہ عطبہ بن حشام کے چہرے پر حلقہ سا تبسم نمدار ہوا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام نیانوس ہے اور تم کبھی قصر شیری میں مخافظ ہوا کرتے تھے اس قیدی کے چہرے پر حلقہ سا تبسم نمدار ہوا کہنے لگا میری بدبختی کے میں اس ایرانی لشکر میں شامل تھا جو آپ کے دستوں پر حملہ آبر ہوا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نسرانی ہوں چونکہ مجھے اس لشکر میں شامل کیا گیا تھا لہٰذا میں انکار نہیں کر سکتا اب جبکہ مجھے قیدی بنا دیا گیا ہے تو اگر آپ لوگ مجھے کہیں فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر دیں میں مضاحمت نہیں کروں گا میں چونکہ نسرانی ہوں عرب کے چہرہ میں آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پہلے سے بہت سی پیشنگویاں پڑ چکا ہوں اور جانتا ہوں میری آپ لوگوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ پہلے مجھے دائرہ اسلام میں داخل کیجئے اس کے بعد جہاں چاہیں مجھے قیدی اور غلام کے حیثیت سے فروخت کر دیجئے گا وہ شخص جس کا نام اطبا بن حشام نے نیا نوس لیا تھا اس کی گفتگو سے نہ صرف اطبا بن حشام اور حلال بن القمہ متاثر ہوئے تھے بلکہ آسم بن عمرو بھی بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ آسم بن عمرو نے اطبا بن حشام اور حلال بن القمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا پہلے اس شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرو پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں آسم بن عمرو کے ان الفاظ پر جہاں اطبا بن حشام اور حلال بن القمہ خوش ہو گئے تھے وہاں نیا نوس بھی خوشی کا اظہر کر رہا تھا پھر نیا نوس کو دائرہ اسلام میں داخل کیا گیا اس کے بعد آسم بن عمرو نیا نوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا سن نیا نوس تو چونکہ باگتا ہوا اطبا بن حشام کے پاس آیا تھا اور اطبا بن حشام اور حلال بن القمہ کو چونکہ تو پہلے سے جانتا ہے لہٰذا میں تیری قسمت کا فیصلہ بھی انہی کے خات میں چھوڑتا ہوں آسم بن عمرو کے ان الفاظ پر اطبا بن حشام اور حلال بن القمہ دونوں خوشی کا اظہر کر رہے تھے یہاں تک کہ اطبا بن حشام نے نیا نوس کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا نیا نوس اب تم غلام قیدی یا آسیر نہیں رہے تم چونکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو لہٰذا ہمارے بائی ہو اور اب تمہارے حقوق ہمارے جیسے ہیں تم پر کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہے اگر تم اسلام قبول کرنے کے بعد کہیں جا کر آباد ہونا چاہتے ہو یا اپنی عجوز اقارب میں رہنا چاہتے ہو تب بھی تمہیں اس کی اجازت ہے اور اگر تم ایک بائی کی حیثیت سے ہمارے لشکر میں قیام کرنے کے خواہش مند ہو تب بھی تمہیں اس کی اجازت ہے اطبا بن حشام جب خاموش ہوا تب نیا نوس کہنے لگا میں مسلمان مخبروں میں شامل ہو جاؤں گا ایرانیوں پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اب میں اپنے مسلمان بائیوں کے لئے ایرانیوں کی مخبری اور جاسوسی کروں گا نیا نوس کے ان الفاظ پر سب خوش ہو گئے تھے تھوڑی دیر تک لشکر نے مزید وہاں قیام کیا اس کے بعد جس قدر رست کا سامان جمع کیا گیا تھا اسے سمیٹے ہوئے آسم بن عمرو اپنے ساری ساتھیوں کو لے کر واپس قادصہ کی طرف چلے گئے تھے جس وقت ایرانیوں کے سپسلار رستم بن فرقزاد نے اپنی لشکر کے ساتھ ہیرہ شہر کے نواح میں قیام کیا ہوا تھا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہوا یوں کہ خضرت ساد بن ابی وقاس نے اپنے سالاروں میں سے عمرو بن معادی کرب اور تلیحہ اسدی کو رستم کے لشکر پر نگاہ رکھنے کے لئے مقرر کیا وہ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے لشکر سے تقریباً تین مل کے فاصلے پر چلے گئے وہاں انہوں نے رستم کے حراب لشکر کو ادھر ادھر سرگردان دیکھا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمرو بن معادی کرب تو اس مقام سے واپس اپنے لشکر میں حضرت ساد بن ابی وقاس کے پاس چلے گئے جبکہ تلیحہ اسدی نے ایک عجیب و غریب کارنامہ سرانجام دیا فوراں انہوں نے لباس تبدیل کر کے پیش قدمی شروع کی اور رستم کے لشکر میں داخل ہو گئے جب رات کا زیادہ حصہ گزر گیا اور رستم کے پورے لشکر پر غفلت کی نیند تاری ہو گئی تب تلیحہ اسدی آہستہ آہستہ اس سمت چلے گئے جہاں ایرانی لشکر کے گوڑے بندے ہوئے تھے تلیحہ نے دیکھا کہ وہاں گوڑوں کے نگہبان غافل اور گہری نیند سوئے ہوئے تھے چنانچہ انہوں نے کئی گوڑوں کو کھولا پھر ایک گوڑے پر سوار ہوئے اور ساتھی کئی خیموں کی رسیاں کارتے ہوئے گوڑوں کو اپنے آگے دوڑاتے ہوئے نکل کڑے ہوئے خیموں کی رسیاں کٹنے سے کئی خیمے گرنے اور گوڑوں کے دوڑنے سے جو شور غلو اٹھا تو بہت سے لوگ جاگ اٹھے اور چند سواروں نے دیکھا کہ ایک سوار ان کے لشکر کے کئی گوڑوں کو مارتا پیٹھتا ہوا آپ نے آگے آگے بگائے لیا جا رہا ہے یوں انہوں نے تلیحہ عصدی کا تعاقب شروع کر دیا جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے پلٹ کر ایک پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اسے وہیں ٹنڈا کر دیا جب دوسرا آگے بڑھا تو تلیحہ نے اس کو بھی ایک ہی وار میں ختم کر دیا تیسرے نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا اور تلیحہ نے اس کو بھی ایک ہی وار میں ختم کر دیا چوتے نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا اور تلیحہ پر نیزہ مارا لیکن تلیحہ وار سے بچ گئے البتہ نیزی کے جونک میں حملہ آور خود جوہی زمین کی طرف جھکا تلیحہ نے فوراں تلوار کا وار اس صفائی سے کیا کہ اس کا سر تن سے جدہ کر کے رکھ دیا پانچوہ سوار اتنی دیر تک قریب پہنچ کر تلیحہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچنا چاہتا تھا کہ تلیحہ نے اس کا ہاتھ اس زور سے پکڑ لیا کہ وہ تلیحہ کے ساتھ ساتھ لٹکتا چلا گیا تھا باقی ایرانی لشکروں نے جو تعاقب کر رہے تھے جب اپنے تین ساتھیوں کو مرتے اور باقی کو سوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا تب ان پر خوف اور خطشات تاریح ہو گئے لہٰذا وہ واپس چلے گئے تلیحہ گوڑوں کو آگے آگے بھگاتی ہوئے اور جس ایرانی کا انہوں نے ہاتھ پکڑا تھا اسے لے کر اپنی لشکر میں داخل ہوئے اور سیدھے حضرت سعید بن ابی وقاس کے پاس پہنچے اور جو حالات پیش آئے تھے وہ سارے کے سارے ان کے سامنے بیان کر دئیے چنانچہ جو ایرانی تلیحہ پکڑ کر لائے اس سے بات چیت ہوئی اور معارقین لکھتے ہیں کہ اس ایرانی نے حضرت سعید بن ابی وقاس کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور آنے والے دور میں اس ایرانی نے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بڑے نمائک کام کیے اہل فارس کے حالات اور لڑائی کے طریقے بتائے جس سے حضرت سعید بن ابی وقاس کو بہت مدد بھی لی وہ ایرانی اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت تلیحہ کی مردانگی سے اس درجے متاثر ہوا کہ اس نے زندگی بر تلیحہ کا پھر ساتھ کبھی نہ چھوڑا